السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی دعا لے کر گیا ہوں جو مجھے کسی نئے شیئر کری اور مجھ سے کہا کہ میں اس کو جادہ سے جادہ شیئر کروں تو میں اس دعا کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو آپ بھی اس کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اور دوسرے طریقے سے جرور پوچھائیں تو چلیے وینر ٹائم ویسٹ کریں میں اسٹارٹ کرتا ہوں چلیے دوستو یہ دعا بہت پیاری ہے اسے سکون سے سنیں اور زبان سے آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے آمین اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے مابود اے عرشی آزم کے مالک اے فرشتوں کے مابود اے عزت اور زلط کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہکار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سگیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکریں ہیں لیکن میرے مابود تیرے نام لیوہ بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہمارے مبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہے تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ماف کر دے ماف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے زندگی میں ایسی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کر جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پقیضہ عداب کو اپنانے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اے اللہ جو کرز کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں ان کا کرز جل سے جلد ادا کروا دے اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اے پروردگارِ عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تو ہر چیز بھی قادر ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما اور جس نے یہ دعا بیچی اور جس نے یہ دعا بیچی اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما یہ دعا پوری ضرور سنیں اے میرے پروردگار اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفت فرما انہیں قبر کی عذاب سے بجا جو بیمار ہیں یا پریشان ہے تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی جس نے مجھے یہ دعا بیچی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے میرے اللہ یا رب العالمین پوری دنیا میں کرونا وائرس سے دنیا پریشان ہے مولا تیرے گناہکار سیاہکار خطاکار بندے مولا تجھے پکار رہے ہیں مولا تو ہی ہے وہ تو ہی ہے مولا تو ہی ہے تو بڑا کارساز ہے تو بڑا کارساز ہے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا تمام امت مسلمہ کو مولا اس موزی بیماری سے محفوظ فرما مولا جو اس بیماری میں مبتلا ہیں مولا ان کو شفائی کاملہ اچھلا نافعہ تا فرما یا رب العالمین جس بیماری کی وجہ سے دنیا فانی سے رقصت ہو چکے ہیں مولا ان مسلمانوں کی مقفل فرما مولا ان کے درچار بلند فرما مولا ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ باپ فرما کے مولا ان کو بخش دے مولا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اپنے لئے ضرور دعا کروائیں نجانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے آج کے دن اگر یہ دعا آگے شیئر نہ کر سکے تو پلیس واپس مجھے ہی پیچ دیجئے جزاک اللہ ہو خیرہ اگر دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کے ثروع جروع بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی گھنٹی کے بٹن کو جروع دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل جائے موسیقی